ہیلو اکسان ساتھیو گرین فارم سولویسن چینل پہ آپ کا سواگت ہے اور آج کا جو میں ویڈیو لے کے آئے ہوں یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہم سب ہی کسانوں کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہے جو ہے روٹ نوٹ نمیٹوٹ یا جس کو جڑ گانٹ ستر کرمی ہم کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ سب ہی فصلوں کے اندر جو یہ روٹ نوٹ نمیٹوٹ یا جو جڑ گانٹ ستر کرمی ہیں یہ بہت زیادہ آرثک نقصان ہم کو کر رہا ہے چاہیے کسی بھی طرح کی فصل ہو خاص کر کے جو پروٹیکٹیڈ کلٹیویسن یا جو سرنگشت کھیتی ہمارے کسان بائی کر رہے ہیں اور وسیع شروع سے میں کہوں گا جو کھیرہ اس کے اندر تو یہ بہت زیادہ نقصان ہم کو کر رہا ہے تو اسی نمیٹوٹ سے بچنے کے لیے ہم کھیت کی جو تیاری ہے کھیت کی تیاری سے لے کے اور بیج لگانے تک جب ہم بیج لگاتے ہیں تب تک کیا سابدانیاں رکھنی ہے اور اگر ہم نرسری ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں تو نرسری ٹرانسپلانٹ کرنے کے سمیں اور نرسری ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد پوری فصل کے دوران ہم کو کیا کیا سابدانیاں رکھنی ہے اس کے اوپر ہم وستار سے پوری تکنی کی جانکاری آپ کو دینے والے ہیں تو آپ کہیں مجھے گا جڑے رہیے گا ان تک میرے ساتھ میں کیونکہ ہر کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے ہر ایک سلائیڈ ہر ایک فوٹو دوسری فوٹو سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ نیمیٹوٹ کو ہم منیج کر سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے اگر ایک بھی سرکشا چکر ایک بھی جیسے کرونا میں سرکشا چکر ٹوٹا تو کرونا ہو جاتا ہے ویسے ہی آپ نے ایک بھی گلتی کی ایک بھی سلائیڈ میس کی تو ہو سکتا ہے جو نیمیٹوٹ ہے وہ آپ کے خیت میں بہت زیادہ پھیل جائے ہاں اس کو اگر ہم منیج طریقے سے ہر ایک ایکٹیوٹی کو دیکھ دیکھ کے سمجھ کے کریں گے تو نشتی تروپ سے نیمیٹوٹ کے اوپر ہم جیت پا سکتے ہیں لیکن ہم کو سبھی طرح کی جو اپائے ہیں وہ کرنے پڑیں گے روٹ نوٹ نیمیٹوٹ جو ہے جس کو ہم جڑگانٹ سترکر میں کہتے ہیں میں نے اس میں ہندی اور انگلیس دونوں کے اندر سلائیڈ بنائی ہوئی ہے کچھ سلائیڈیں ہندی انگلیس میں ٹرانسلیٹ ہے تو آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کا لائف سائیکل جان لیتے ہیں کہ نیمیٹوٹ کا لائف سائیکل کیسا ہوتا ہے تو جو روٹ نوٹ نیمیٹوڈ ہے جس کو میں نے کہا جڑگان سترکرمی ہم کہتے ہیں یہ میلائیڈو گائن ایک سپیسیج ہے نیمیٹوڈ کی میلائیڈو گائن جینیرا ہے اور اس کی سپیسیج الگ الگ ہیں میں کہوں گا بہت ساری میلائیڈو گائن یعنی جو جڑگان سترکرمی اس کی سو سے بھی جیادہ جو ہے وہ سپیسیج جو اس کی جاتی ہے وہ ہمارے الگ الگ پودوں پہ آکرمن کرتی ہے اور ویسیس روپ سے جو ہلکی مٹی ہے اس کے اندر یہ پایا جاتے ہیں جو جڑ کے اندر جو گانٹے بنتی ہے وہ جووے نائل یا جو اس کی کشور وستہ یا ابھی ہم آگے اس کو سمجھیں گے وہ زیادہ سکریہ ہوتے ہیں اور وہ ہی جو ہمارے پودے کی جوڑوں میں گستے ہیں اور وہ بلکل دھاگے کے جیسے اسی لئے اس کا نام سترکرمی رکھا گیا ہے وہ دھاگے کے جیسے ہوتے ہیں میکجیمم جو ان کی لمبائی ہے وہ آدھا میلی میٹر تک ہو سکتی ہے ننگی آنکھوں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہوسٹ رینج یا کن کن پودوں کے اندر آتا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کی ہوسٹ رینج بہت بڑی ہے ایسی سائد ہی کوئی ایسی سبجیاں ہو ہمارے مہتوپن فل جیسے امرود ہے انار ہے انجیر ہے ان کے اندر آتا ہے سب بھی طرح کے لگ بگ سجاوٹی پودوں میں ہی آتا ہے کھیلا، کھیرا، انگور، کارنیشن سب کے اندر اس کا بہت زیادہ جو ہے پر کوپ ہوتا ہے سبجیوں میں بھی اس روپ سے جو ہم ٹماٹر ہے، بینگن ہے، گاجر لگاتے ہیں سٹرابیری ہے، گلاب ہے ان کے اندر بہت زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ فلوں میں جیسے میں نے کہا درک، سلاد، پپیتا جو ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ آتا ہے کچھ فصلیں ایسی ہیں جو پرتی رو دی ہے جس میں بادرہ، مکہ، جوار، گیندہ یہ جو ہیں یہ پرتی رو دی ہے ان کے اندر یہ نہیں آتا ہے اس کے علاوہ کچھ فصلیں ہیں جو سینسیل ہے جیسے سرسوں جو کلکی ہوتی ہے جیسے ہماری فول گو بھی ہے یا بند گو بھی ہے پتہ گو بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے یا مولی ہے، سلجم ہیں، سکرگند ہیں ان کے اندر یہ تھوڑی سی سینسیل ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا ہے جب بہت زیادہ ماترہ میں ہو تو ہو سکتا ہے ان میں بھی اس کاٹے ہو جائے لیکن ابھی تک یہ جو ہے یہ سینسیل ہے ان میں بھی اتنی زیادہ ماترہ میں یہ نہیں آتا ہے اب ہم اس کا لائف سائیکل اگر سمجھتے ہیں تو اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ پیر سیپ یا ناسپتی کے آکرتی کی ہوتی ہے اور ایک ہزار سے بھی زیادہ اندے دیتی ہے اور اس کی جو لائف سائیکل میں جو سٹیل جائے جیسے اندے کے بعد میں جے ون جے ٹو جے تھری جے فور اور جے منس جو انائل اور اس کے بعد میں یہ واپس جو ہے یہ جو فیمیل ہے وہ پیر سیپ میں اندے دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو یہ اس کی لائف سائیکل ہے لائف سائیکل میں جیسے اندے سے جیسے ہی جو نیمیٹوڑ یا جو ستر کرمی ہے دھاگے جیسے ہی باہر نکلتا ہے وہ اس کو جے ٹو سٹیج کہتے ہیں یہ جو جے ٹو سٹیج ہے یہ ہمارے جو پودے کی جو جڑوں کی جو ٹپ ہوتی ہے روٹ ٹپ جس کو کہتے ہیں وہاں سے یہ پودے کی جڑوں کے اندر پرویس کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اور یہ بہت زیادہ ماترہ میں پھر اندر اب ملٹیپلائی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں لگ بگ یہ تین سے پانس دن کا پودا ہے رائٹ سائیڈ کے کونے میں جو آپ پھوٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی اس کا آکرمن ہو گیا ہے حالانکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کا جو پورا لائف سائیکل ہے اس میں لگ بگ 20 سے 25 دن لگتے ہیں لیکن انکول موسم میں یہ اتنا تیجی سے فیلتا ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ 10 سے 12 دن میں ہی اپنی لائف سائیکل پوری کر دیتا ہے اور جیسے میں نے کہا جو اس کی مادہ ہے وہ پیر سیپ ہوتی ہے اور لگ بگ 1000 سے بھی زیادہ اندے وہ ایک بار میں دیتی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی تیجی سے فیلنے والا جو ہے یہ جڑگان ستر کرمی ہے بہت تیجی سے یہ فیلتا ہے اب ہم اس کی موسٹ فیوریبل کنڈیشن کیا ہے ایسی کیا کنڈیشن ہے جب سب سے زیادہ نیمیٹوڈ آتا ہے کیونکہ ہم کو اس کا اُلٹا کرنا ہے جیسے ریتیلی اور بلوی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر آرکین مینس روٹ نوٹ نیمیٹوڈ آرکین ہے یہ بہت زیادہ ماترہ میں آتا ہے تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم جو ہماری مٹی ہے اس کو اندر چکنی مٹی مکس کر سکتے ہیں جو اس کی سب سے زیادہ ماترہ رہتی ہے جو اوپر کی 20 سینٹی میٹر مٹی ہے اس کے اندر رہتی ہے تو ہم لاسٹ میں یہ بھی دیکھیں گے منیجمنٹ میں کسی پرٹیکولر ایریا میں آرہا ہے تو ہم اس مٹی کو بدل بھی سکتے ہیں ایک ہی فسل بار بار لگانے سے یعنی اگر ہم فسل چکر نہیں اپنا رہے ہیں تو ابھی جو نیمیٹوڈ کا جو آکرمن ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہم کو ایک فسل چکر بھی اپنانا ہے یہ بھی جہاں رکھنا ہے اور پانی جب یہ جو 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 جوینال ٹو سٹیج میں نے بتایا تھی جو سیکنڈ سٹیج اس کی ہے وہ مٹی کے کن کے اوپر جب تک پانی نہیں ہوگا تب تک وہ دوسری جگہ پہ جس کو لوکو موسن یا کہتے ہیں یا اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپر ہونا ہے وہ سمبب نہیں ہو پاتا ہے تو پانی کی ساہتہ سے یہ جو 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 سٹیج ہے یہ پودے کی روٹیپ تک پہنچتی ہے اور وہاں سے یہ اپنے پودے کو انفیکٹ کرتا ہے اور ہائی ٹیمپریچر مٹی کا تاپمان بہار کا زیادہ ہوگا تو اٹومیڈک مٹی کا بھی ہائی ٹیمپریچر ہوگا اگر ہماری مٹی کا تاپمان 24 ڈگریہ اس سے زیادہ جاتا ہے تو یہ بہت تیجی سے پھیلتا ہے اسی طرح سے ہائی سویل مویسٹیر مٹی میں نمی جیسے میں نے بھی کہا کہ پانی اس کو ضروری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپر ہونے کے لیے اسی طرح سے یہ بھی پایا گیا ہے کہ ہائی سویل پیچ میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹریکٹر اور ٹریکٹر کے امپلیمنٹ جیسے پلاو یا مسین جو بھی ہے مسینری ہماری ادھر ادھر جب ہم لے کے جاتے ہیں اور اس مٹی کے اندر کیونکہ اس کے انڈے رہتے ہیں تو وہ اس کو فیلانے میں بہت مددگار ہے اور اسی کے ساتھ میں جو ہماری لیب بار یا ورکر جو ہم کام کرتے ہیں یا ہم خود کہیں پہ کسی انفیکٹیڈ فیلڈ میں گئے اور پھر ہمارے کھیت میں آئے تو وہاں سے بھی یہ آگے سے آگے آ سکتا ہے تو آپ کو ان سب کا جیان رکھنا ہے کہ یہ ہم کو ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے اب ہم اس کے جو منیجمنٹ ہے اس کو سمجھیں گے منیجمنٹ کے اندر ہم سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اس کے چار طرح کے منیجمنٹ ہوتے ہیں کلچرل یعنی کچھ ہم کلٹیویشن پریکٹیس میں کیا چینج کریں بائیلوجیکل یعنی جیوی کوپائے ہمارے پاس میں کیا ہے میکنیکل یعنی ہم ہمارے انٹریفرینس سے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیمیکل میں ہمارے پاس میں کون کون سے اوپسن ہے تو ان چاروں پہ ہم آج چلچہ کریں گے جیسا میں نے کہا کہ نیمیٹوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی ہتھیار ہیں ہم کو سارے کے سارے اپنانے ہوں گے تب بھی ہم نیمیٹوڑ کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ سوچو کہ ہم نے ایک دوائی ڈال دیر ہمارا نیمیٹوڑ کنٹرول یہ آپ دھیان رکھیں تو ہم کو سارے اپائے کرنے جتنے بھی ہتھیار جتنے استر سستر ہمارے پاس ہیں سارے کے سارے اس کو کنٹرول کرنے میں ہم کو چلانے ہیں اور اسی کڑی میں میں نے جو اس کو ایک چار بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ہم کو الگ-لگ ایکٹیوٹی کرنی ہے الگ-لگ سمیہ پہ وہ یہ ہے کہ سوونگ سے پہلے یا ٹرانس پلانٹنگ سے پہلے جب ہم نئی فسر لگاتے ہیں تو شروع کے جو فسر لگانے سے دس پندرہ دن جو پہلے ہیں ہم کو کیا کاروائی کرنی ہے سوونگ کے بعد جیرو سے لے کے لاشٹ ڈے یا ٹرانس پلانٹنگ کرنے کے بعد انتیم تڑائی تک انتیم کٹائی تک ہم کو کیا کیا ایکٹیوٹی کرنی ہے اس کی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا لاشٹ ہارویسٹ کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میں جو لاشٹ ہارویسٹ کے بعد اور جب نئی فسر لگاتے ہیں تو جو بیچ کو ہم کو ایک مہنے دو مہنے تین مہنے کا گیپ ملے گا اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے اس کے بھی میں آپ کو وستار سے یہاں پہ پوری سمپور جانکاری دینے والا اب ہم ہم شروعات کرتے ہیں سیڈ یا ٹرانس پلانٹنگ سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے میں کہوں گا سب سے پہلے ہم کو سٹرلائیزیشن کرنا ہے اگر ایک سولرائیزیشن بھی کر سکتے ہیں سٹرلائیزیشن کر سکتے ہیں دونوں ایکٹیویٹی الگ ہے تو دونوں کا میں آپ کو بتاؤں گا سوال سٹرلائیزیشن کا بینیفیٹ یہ ہے کی نیمی ٹوڑ کے ساتھ ساتھ ہم کو مردہ جنی جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنے کیٹ ہیں ان سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس میں چار اچھے اپسن ہیں آپ ہائیڈوجن پر آکسائیڈ جو نینو سلور آتا ہے اس کا پریو کر سکتے ہیں فورمل ڈی ہائیڈ یا فورملین کا آپ اپیو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ میٹم سوڈیم کا اپیو کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک سوڈیم ٹیٹر آتا ہے اس کا اپیو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں سمیں کم ہے کیونکہ نیچے کے جو تین اپسن ہے اس کے لئے ہم کو دس سے پندرہ دن کا سمیں چاہیئے اور جو ہائیڈوجن ہے وہ آپ within 2 اور 3 days آپ soving یا transplanting کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس سمیں کم ہے تو آپ اپ 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 سکتے ہیں کچھ فارمر آج کل ہائیبریڈ سسٹم بھی یوز کر رہے ہائیبریڈ مینز فورملین پلس میٹم سوڈیم یا میٹم سوڈیم پلس سوڈیم تیتراث کاربونیٹ یا سوڈیم تیتراث کاربونیٹ پلس فورملین ملک دونوں ملا کے بھی کر رہے ہیں 50 50 اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ آ رہے ہیں اور اگر آپ کو سویل سٹرلائزیشن پہ ڈیٹیلڈ اس کی پوری سمپون جانکاری لینی ہے تو آپ میرا اس کے سٹرلائزیشن ہو گیا سٹرلائزیشن کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس میں کیا کیا option ہے ایک تو ہم کو جب ہم پھرست پلووینگ کریں کھیت کی تیاری کے لیے اس سمیں ہم کو لگ بگ 10 سے 15 کلو پرتی اکر کاربو فوران ڈالنی ہے اس کے علاوہ 3 یا 4 ہمارے پاس میں کی ہے نیم کی کا استعمال کر نا کو پریوں کر نا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے کو نیمی ٹوڈ کو سپریشن کرنے میں بہت بڑی مدد گار ہے اس کے علاوہ ہم کو ایک اور بھی کر نا ہے کہ ہمارے پاس میں جیسے میں کہا تھا بائی لوجکل کنٹرول میں ہمارے پاس میں پیسی لومائی سیس ہے ٹائکوڈرما ہے اور سیوڈو موناس ہے تو یہ تینوں کا بھی استعمال ہم کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی ایک سپیشل ویڈیو بنا ہوا ہے کہ دیسی خاد کو سکتی سالی کیسے بنائیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تینوں کو ملا کے لگ بگ دو ٹن خاد کے اندر ایک سے دو ٹن ورمی کمپوش میں ہم کو دس پندہ دن رکھ اور اس کو بیڈ کے ٹوپ کے اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی نیمیٹوڈ کو روکنے میں بہت اچھا کارگر ہے اس کے علاوہ اگر آپ میرچ یا ٹماٹر کیپسی کام پانے کے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے تو وہاں پہ آپ اس پود کو جو ہے اس کی جو جڑے ہیں ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا آپ کسی دوسرے سے پود لے رہے ہیں تو پلیز اس کی جڑے جرور چیک کیجئے اگر وہ مٹی میں تیار کی گئی ہے تو تو آپ کے ٹوپ پہ ایک دم جیسا آپ اس فوٹو میں دیکھ رہے ہیں بیڈ کی ایک دم ٹوپ کے اوپر لگ بگ ہم کو پانچ سے دس کلو جو ہے وہ کاروی فیران ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک دم ٹوپ پہ کرنی ہے اور پھر آپ کو ملچ بچھانی ہے تو جو اس کی فیوم بنے گی وہ جو ٹوپ لیئر کیونکہ اوپر کی 20 سینٹی میٹر میں سب سے زیادہ نیمیٹوڈ دیتا ہے تو وہاں پہ فیومی گیشن کا بھی کاروی فیران یہ کاری کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کاروی فیران استعمال نہیں کرنی ہے تو ہمارے پاس میں ایک جیوک option بھی آوی لیبل ہے کی سونا کے نام سے ایک پروڈکٹ آرہا ہے یہ اینٹومو پیتھو جنک نیمیٹوڈ ہے یعنی جیسے لوہا لوہے کو کارتا ہے ویسے ہی نیمیٹوڈ ہے جو نیمیٹوڈ کو کھاتا ہے ایک طرح سے یا اس کو ختم کرتا اس کی پوپولیشن کو تو اس کی جو دو کلو پر اکر ہے اس کو ٹاپ جو سویل ہے اس کے اندر مکس کرنا ہے ایک چیز کا خاص جان رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ اپن جو ککسون اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کاربو فران نہیں ڈال نیمی ٹوڈ ہے اور کاربو فران اگر ہم ڈال لیں گے تو وہ نیمی ٹوڈ یہ جو اپن ہے یہ مر جائے گا تو یہاں پہ پھر ہم کو ٹوپ پہ اس کا دونوں میں سے ایک استعمال کرنا ہے یا تو آپ یہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کاربو فران کر سکتے دونوں کا ایک ساتھ نہیں کرنا ہے اب ہم جب سوو ونگ یا ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد میں میں نے اس کو چھے سٹیج میں ڈیوائیڈ کیا ہے جیرو سے پندرہ دن میں پندرہ سے تیس دن پہ کیا کرنا ہے 32 60 یعنی ایک ایک میں 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 اس کے اندر بنائے ہیں شروع کے پندرہ پندرہ دن کے اور بعد میں سا دن پہ ہم کو کیا کیا اپ 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 ہم چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گا جب ہم سیڈ کی سوو ونگ کرتے ہیں یہ سیڈ سیڈو مناس کا استعمال نہیں کیا ہے تو آپ اس کو ڈریپ کے ساتھ میں بھی جیسے لگ بگ ایک لیٹر اور آدھ آدھ دا لیٹر پر ایک ایک سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیمیٹی جاتا ہے ایک ایک مانکہ وہ بھی بڑا اچھا ہے ونگ گرام پر پلانٹ آپ اس کا بھی سرکل بنا سکتے ہیں تو یہ کام ہم کو 0 سے 15 دن پر کرنا ہے اگر ہم کو آپ پود ٹرانسپلانٹ کریں نیرسری ٹرانسپلانٹ کریں تو ہم کو کیا کرنا ہے لگ بگ سات دن پر ٹرانسپلانٹ کے سات دن کے بعد ویلم پر آتا ہے بہر کا بہت اچھا پروڈکٹ ہے 200 مل پر اکڑ اس کی ہم کو ڈرنچ کرنی ہے تین چیزیں اس میں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کیا ایک دو پانی کم سے کم تین گنا ہم کو لینا ہے یعنی 500 دوائی ہے تو ہم کو لگ بگ 700 800 لٹر پانی لینا ہے 75 to 80 ml پانی کم سے کم ایک پودے میں ڈالنا ہے 15 20 منٹ بعد پھر ڈرپ چلانا ضروری ہے تاکہ دوائی اچھے سے پھل جائے مٹی میں موسٹر اچھی رہے ادروایز کبھی کبھی اس سے جو دو سیڈ لگا رہے ہیں جنہوں نے نرسی ٹرانس پلانٹ کی ان کو سات دن پہ ویلم پرائی ڈالنی ہے جنہوں نے سیڈ لگا یا ہے ان کو لگ 15 سے 30 دن کے بیچ میں کھوں اپنے یوز کر لیا تو اور کون کون سے ایسے اوپسن ہمارے پاس میں اوپسن ہے اس کے اندر آپ ایس ٹو اوٹو جو نینو سیلور ہے اس کو کھڑی فسل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کتنا پانچ لیٹر پرتی اکر آٹھ لیٹر تک بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کلورو پلس آئی پر میترین 50 پلس 5 پر سکتے ہیں کاربو سلف آن لیٹر پر اکر تک استعمال کر سکتے ہیں کارٹ آف ہائیڈرو کلورائیڈ جو آتا ہے 50 ایس پی اس کو ہم 500 سے 700 گرام تک یوز کر سکتے ہیں کاربو فران میں کہوں جو کرنا چاہتے میں کہوں گا کہ نمبر 6 پر نمبر 1 پر ہونا چاہیے آج بھی جو پی سی ٹرائی کو ڈرمی سی ڈرمی کس کس کر رہے ہیں ریگولر جو نیمیت استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں آپ میں کہوں گا اس کا بھی استعمال نیمیت روپ سے کر سکتے ہیں اب ان کو کس تیج پہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ آپ اس سلائیڈ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے 45 days تک د days after sowing یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 45 days پہ آپ اس میں ایس 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 بھی ہے کہ یہ ہائیڈوجن اور اکسیجن میں بریک ہوتا ہے تو ہمارے جو روٹ سسٹم ہے وہاں پہ یہ جو ہوا کا انپات ہے اس کو پیسی لومائس جیس میں نے کہ یہ ارگن ک میں بہت اچھا اس کا ریجلٹ ہے آپ ان تینوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ میں اگر آپ مائی کرائز اور لیکویڈ ہومی اگر استعمال کرتے ہیں جو 12 اور 14 پرسنٹ والا ہومی ایس آتا ہے تو آپ کو بہت اچھا ریجلٹ ملے گا روٹ گروت کے اندر بہت مدد کرے گا 70 days پہ آپ اس میں کاربو سل پھان یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد 80 days کے اگر آپ لگ رہا ہے ہمارا کنٹرول میں ہے لیکن پھر بھی بڑھ سکتا ہے گرمی بڑھ رہی ہے ہیٹ بڑھ رہی ہے تو آپ یہ پہ throw drip جو ویلم prime ہے بیر چار سو ایمل پر اکڑ دے سکتے ہیں 90 days پہ آپ کار ٹاپ ہائیڈو کلورائیڈ یوز کر سکتے ہیں 100 days پہ پانی میں گول کے 3 کلو پر اکڑ پانی اکڑ اکڑ 110 days پہ پہ جو کاربو سلفان یوز گئے تھا اس کو آپ واپس یوز کر سکتے ہیں اور last میں کیونکہ روٹ کی اکٹیویٹی کم ہونے لگتی ہے تو جیوک جو ہے اپنا ٹائکو ڈرم پیسیلومیسی سیوڈو مناس وید آ مائی کر آج جا اور لیکوڈ ہمی ایسید یہ فنگس اور بیکٹیریا یعنی جیسے پیسیلومیسی سیوڈرم سیوڈو مناس ان کو مارتے ہیں تو ویلن پرائیم کے دس دن پہلے اور دس دن بعد میں ہی ان کا استعمال کرنا ہے یہ آپ دیان رکھیں جب آپ نے پیسیلومیسی یوز کیا تو اس کے کم سے کم دس دن بعد آپ ویلن پرائیم یوز کریں یا ویلن پرائیم آپ نے یوز کیا تو اس کے کم سے دس دن بعد پھر ہم کو پیسیلومیسی سیوڈرم ڈالنا ہے ہیڈروجن پر آکسائیڈ کے دو سے تین دن بعد آپ کوئی بھی جیوک پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دن ٹونٹی فور آور کے بعد میں یہ بریک ڈالن ہو جاتا ہے ہیڈروجن اور اوکسیجن میں تو یہ ہم آپ ان کو بدل بدل کے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں کی میرے کو پورا خیت جیوک رکھنا ہے تو آپ اس میں سے جتنے کیمیکل ہے ان سب کو ہٹ راکھے ایک اکیلا پیسی لو میسیس ٹرائکو ڈرما سیوڈو موناس مائی کو رائز اور ہمی کے سیڈ کے ساتھ ہر دس پندرہ دن پہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بھی بہت اچھے فیڈ بیک میرے پاس آئے ہیں جڑوں کی جانت بہت ضروری ہے یہ آپ ہمیسی دیان رکھیں ہر میں کہوں گا تین سے پانچ دن میں آپ سائیڈ سے جڑے خود کے ضرور دیکھیں کی نیمی ٹوڑ کا اٹیک تو نہیں ہے کیونکہ ایک بار جیسے میں نے کہا اگر آپ کی ویسیش روپ سے اگر خیرہ اور خربوجہ ہے اور اس کی جڑ کے اندر اگر نیمی ٹوڑ گھوس گیا ہے تو کوئی بھی دوائی اس کو کنٹرول نہیں کرے گی اور نئی جڑیں ان میں بہت دیرے ڈیولپ ہوتی ہے اس لیے ویسیش جان رکھیں خیر اور خربوجے کے کسان ٹماٹر میرچ میرچ میرگن میں ریکووری سمبھو ہے ریکووری آ جاتی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو لسٹ بتائی ہے step by step آپ اگر اس کو کریں گے تو نشطی وہاں پہ ہم کو کیا کرنا ہے یہ میرا نیکس ویڈیو بہت جلدی میں اس کے بعد میں ریلیز کرنے والا ہوں اس کے اندرہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سبھی کسان بھائیوں سے نیویدن ہے کی پلیز پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہمارے کسان بھائیوں میں شیئر سکتے ہیں